درستو آج آپ کو بتائیں گے کہ اسیل کی جو آنکھ ہوتی ہے سفید کیا وہ اچھی ہوتی ہے کہ نہیں اچھی ہوتی یہ سب کچھ میں آپ کو سمجھاؤں گا کیونکہ آج کے دور میں وہ آنکھ پسند کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی کیا اس میں لرائی کے لیے وہ اچھی گینی جاتی ہے کہ نہیں گینی جاتی شکاری حضرت کا point of view بتائیں گے میرا point of view کیا ہے میں ساری اسے دیٹیل سے سمجھاؤں گا اس لئے ویڈیو پڑھا پڑھا آپ نے واج کرنی ہے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں جی سب ہی بائی ٹھیک ہوں گے شوق اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت اچھا اور بہترین جا رہا ہوگا آپ کا ہوسٹ اور دوست فاہد حسین آج نیو ویڈیو لے کر آپ کی عزم میں حاضر ہوا ہے جو نئے آنے والے ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل پر اور میں دوستو اس چینل پر ایسی چیزیں بتاتا ہوں جو شکاری حضرات نہیں بتاتے ان کے آپ شگرد بھی ہو جائیں تو راز کی باتیں نہیں بتاتے میں آپ کو ساری ڈیٹیل سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کے شکاریوں سے اب کیسے بس سکتے ہیں کیونکہ جو اب زیادہ تر پڑے لکھے بھی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں اور ایک بات میں بتا دوں دوستو اس کو شوق کے حد تک آپ نے سیلوں کو رکھنا ہے زیادہ تر نہیں انا کا مسئلہ نہیں بنانا آپ نے صحیح ہو گیا بات اور ایک بات اور بتا دوں کہ جو شکاری حضرات کے ساتھ سیدھے ہی آپ جاتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے وہ ٹھکتے ہیں پیسے اور اچھی چیز نہیں دیتے گھر کی اچھی چیز کبھی نہیں دیتے یہ میں آپ کو لکھ کے بعد بتا سکتا ہوں کوئی بھی شکاری ہو اچھا شکاری ہو اچھی چیز کوئی نہیں دیتا یہ بات پکی ہے تلک بیس پر کئی بار اچھی چیز مل بھی جاتی ہے مگر زیادہ تر جو دوستو کم سے کم آپ کو کسی اچھے شکین کے ساتھ کتنے وقت گزارا ہو تو پھر ہی جا سمجھ لگتی ہے اور کیا چیز اچھی ہے کیا بریہ پھر آپ لے سکتے ہیں ان سے ویسے نہیں لے سکتے شکرد ہو نہ پڑے گا پھر جا کر کوئی اچھی چیز میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ملے گی تو آج کا ٹوپک دوستو بتا دوں کہ آج میں نے تھم نیل میں بتا دیا کہ جو آنکھ ہوتی ہے سیل کی میں نے آنکھ کی ڈیٹیل سمجھا دیا کہ کیا کیا چیزیں آنکھ میں ہوتی ہیں اور کیسی آنکھ اچھی ہوتی ہے کیسی بری ہوتی ہے میں نے سارا کچھ ڈسکریپشن میں لنک ہے یہاں پر ٹائٹر پر کلک کریں تو ڈسکریپشن میں لنک ہے پہلے وہ جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ کو پراپر سمجھ لگ جائے گی مگر آج کی ویڈیو ہے سفید آنکھ کے مطلق دوست بولتے ہیں جن کو تھوڑا بہت بھی علم ہو آپ نے سنا ہوگا کہ آنکھ سفید والا مرک اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا صحیح بات ہے اصالت کی نشانی ہے سفید آنکھ مگر دوستو سفید آنکھ ہی تو نہیں نہ گینی جائے گی میں دوسری بارڈی شیپ کے مطلق نہیں باز کر رہا صرف سفید آنکھ کیا وہ اچھی گینی جائے گی کیونکہ دوزار پچیسوں کا بھی سفید آنکھ میں میڑا ہے یہاں پڑھ منڈیوں میں جائے جائیں اور بیس زار کبھی مرگاں ملتا ہے وہ بھی سفید آنکھ میں ہوتا ہے ایک بات میں دوستو بتا دوں کہ جو سفید آنکھ ہوتی ہے وہ صرف پرداش کی نشانی ہے یہ میں بات بتا دوں مجھے پرسنلی سفید آنکھ ایسے خوبصورت ہوتی ہے مگر اگر آپ شکاری ہیں تو سفید آنکھ والا جانور آپ کبھی نہیں رکھیں گے بریڈ میں بریڈ میں ڈال لیں گے مگر وہ فائٹنگ کے لیے اتنا اچھا نہیں رہے گا یہ میں آپ کو بات بتا دوں کیونکہ ان میں صرف برداشت ہوگی کیل مارنے کی اب تو دوستو کھلے کے کیلوں کی دور ہے ایک دو حد تین منٹ میں فیصلہ پکا یہ بات پکی ہے جتنا مرضی وسیلہ پانچ منٹ حد ایک پانی نکال لے گا ختم ہو جائیں گے سیلے ایسے بریڈے ختم ہو رہی ہیں دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں صرف سفید آنکھ پر گوڑ کر کے نہ چیزیں لیں سفید آنکھ ہو اندر دوڑے ہوں واضح بھی دوڑے ہوں مگر تھیم کے جو اندر یہ تھیم ہے نا یہ چھوٹا ہو تو زیادہ بہتر بڑا بھی ہو مگر اس کے ساتھ وہ دوڑے ٹاچ نہ کرتے ہوں یہ بات ہوگی یہ اسیل کی سب سے اچھی آنکھ میرے پونٹ ویو سے سب سے اچھی آنکھ اور لرائی والی آنکھ یعنی کہ اس میں سار ہوگا اگر کوئی اسیل اچھا پاؤں مارے تو اسے جواباً اچھا پاؤں مارے اور دوستو ایک بات میں بتا دوں جو سفید آنکھ والا ہوتا ہے نا ان میں برداش زیادہ ہوتی ہے ان میں سکتی کے پیر اتنے نہیں مارے گا جتنے دوڑوں والا اصیل سکتی کے پیر مارتا ہے اور کیل بھی زیادہ ٹاڑڑے والے ہی اچھے مارتے ہیں یہ بھی بات پکی ہے سفید آنکھ ہو یا پیلی آنکھ ہو یا ہلکی پیلی ہو مگر وہ دوڑے جو ہے چھوٹے ہوں چھوٹے ہوں تو زیادہ بہتر ہے اگر بڑے بھی ہوں مگر وہ اندر تھم کے ساتھ ٹاچ نہ کرتے ہوں پھر ہی آپ کو سمجھ لگے گی کہ یہ اصیل اچھا ہے کے نہیں ہے دوڑوں والے جس کی تھم کے اندر ایک دوڑے گئے ہوں گے نا وہ اصیل نہ لیں وہ باغ بھی جاتی ہیں پیڑوں میں مگر اچھے حصیل وہ ہی ہوتی ہیں میں خود ہی آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ دوستو آپ کو چیز جب بھی دوں گا گرنٹی والی دوں گے ہم میں اور میرے ذہر بھی رکھ جو جس کے ساتھ مجھے شوک پڑا تھا ان سے میں نے بہر بہری روکیسٹ کی ہے کہ کچھ نہ اس پر بچے زیادہ نکلے ہیں کہ کچھ میرے بھائیوں کو بھی فار سیل کروا دیں تو انہوں نے کیا ہے اب جس دن ویڈیو بناوں گا آپ نے پراپر باز کر لینیا اور کار کو کر دیں میں ہر جگہ ہی اور جس بھائی کو بھی چاہیے وہ نیچے ڈسکریپشن میں میرا نمبر ہے وہاں پر مجھ سے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ان کا نمبر دے دوں گا آپ ان سے رابطہ کر لینا اچھی چیز ہوگی کوالٹی والی چیز ہوگی ہر چیز کی کرنٹی ہوگی یہ بات پکی ہے جو اچھا شکین دوستو ایک بات میں بتا دوں اور اچھا شکین وہ ہی ہوتا ہے جو آگے اگر پیسے اچھے کوئی بڑھتا آنا تو اچھی چیزی دیتا ہے بری چیز تو نہیں دیتا کوئی اچھی زیادہ تر میں دوستو بتا دوں زیادہ تر تو چیزیں دیتے نہیں اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اور دوستو اس کو آپ نے نیچے یہاں پر ٹائٹل پر کلک کریں نیچے میرا جو آنکھ پر میں نے ویڈیو بنایا وہ بھی آپ جا کر دیکھیں نیچے میرا فیس بک پیج ہے اسے بھی لائک کریں اور میرا وارساب نمبر بھی آئے ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں آپ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور شیئر بھی لازمی کرنا ہے آپ نے اور ٹک ٹو کا ایڈی میرے فہد جاننی ہے اوکے جی اللہ حافظ